آپ کو بتائیں قربانی کا جانور خریدنے والے ہو جائیں ہوشیار کراچی میں سمنہ باد میں بکروں کی جالی دانت لگا کر بیچنے والا بیوپاری پولس کی گرفت میں آ گیا ہے اسی پر مزید بات کریں گے سولت جعفری ہمارے ساتھ موجود ہیں سولت جعفری بتائیے گا اس نوصر باز بیوپاری کے ساتھ اب تک کیا کاروائی کی گئی اس کے خلاف آج میں کل کراچی شہر میں عیدہ قربا کے لیے جگہ جگہ مویشی منڈیا قائم کی گئی ہیں ان مویشی منڈیا میں جو جانور لائے جا رہے ہیں ان جانوروں میں ایک شکایت موصول ہوئی ہے پولیس کو کہ یہ جانوروں کی جو دات ہیں وہ نکلی لگائے گئے ہیں اگر آپ نے اپنے جانور نہیں خریدے ہیں تو جانور کو مکمل طور پر چیک کرنے کے بعد ہی جو ہے وہ خریدیے گا اس وقت میں تھانہ سمنہ باد میں موجود ہوں اور یہاں پہ یہ بکرا ہے اس جیسے مزید سات بکرے اور ہیں جہاں پہ ان بکروں کے نکلی دات لگا کر ان کو فروغ کیا جا رہا تھا بکرے فروغ کرنے والا شخص بھی ہمارے ساتھ موجود ہے بتائیے گا کتنے بکرے آپ لے کر آئے تھے اور کتنے بکرے اب تک فروغ کیے جا چکے ہیں ساتھ ہی تھے میرے ساتھ ایک بھی نہیں بیچے یہ بتائیں کہ بکرے لے کے کہاں سے آئے تھے تین سو اہدرباد سے لے گایا تھا اور چار ادر سپورا سے لے تھے آپ نے ان کی بات سنی یہ کھیرے بکرے ہیں جن کے دات نہیں ہوتے ہیں ان کو دات لگائے جاتے ہیں اور پھر ان کو فروغ کر دیا جاتے ہیں ایسے چھو سمناباز ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بتائیے گا کہ کیا اطلاع محصول ہوئی تھی اور کس طریقے سے لوگ دات لگائے فروغ کرتے ہیں ایک سالم تھا جس نے ایک اطلاع دی کہ بھئی میں یہاں پر بکرے خریدنے آئے ہو جس کے اندر دانت جو ہے نکلی لگے ہوئے ہیں جس کو چیک کیا گیا تو بالکل نکلی تھے دانت اور پھر اس کی کمپلینٹ کے اوپر ادر تھانے پر لیا ہے اب تھانے پر لانے کے بعد جو ہے ظاہر بات ہے کہ وہ کمپلینٹ پہنچتا ہے تو پھر ویسے ہی کانون کاروائی کر دی جائے گی میرا کمپلین اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ پلاسٹک کے اندر جو ہے وہ گلوکوس ٹائپ کی چیز جو ہے وہ ملائی ہوئی ہے اور پھر اس کو الفی کے ذریعے جو ہے وہ ان داتوں کے اندر بکروں کے اندر جو ہے وہ دات لگا دیے جاتے ہیں تاکہ بکرے دو دات کے دیکھیں اور اس کی جو قیمت ہے وہ بڑھ کر ان مالکان کو جو ہے وہ ملسا کے اس طریقے کی جو ہے وہ شہر میں اطلاعات محصول ہو رہی ہیں دی پولیس کو پولیس نے جو ہے وہ کاروائی کر کے اس شخص کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ بکرے بھی اپنی تحویل ملیا ہیں